بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ محمد وعلا عالم محمد محترم ناظرین یہ میرے ہاتھ کے اندر یہ آپ چھوٹی سی بوتل دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو پوری بوڈی کے اندر کہاں کہاں پر فائدہ دے سکتی ہے اگر آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی بیماری ہے اور آپ اس بیماری کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ پریشان ہے تو میری آج کی ویڈیو کو ضرور دیکھئے گا بغیر کسی لالچ کے آپ کے ساتھ ایک چھوٹی سی بوتل کے حوالے سے انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ آپ کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگی ناظرین یہ ایک ہربل پروڈکٹ ہے ایک بڑے ادارے کی ایٹم ہے اور یہ بہت ہی زبردست چیز ہے اور کس کس کام کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہوگا کونگ اور سی بیماری کو ہم ٹھیک کرنے کے لئے بڑی میجر بیماری ہیں جن کو آپ ٹھیک کرنے کے لئے اس سے فائدہ لے سکیں گے اور آپ کی انگریزی دعائیں چھوٹ جائیں گی تو چلتے ہیں یکے بعد دیگر میں چند دیکھ دعائیوں کے چند چیزوں کا نام لوں گا جس سے آپ سمجھ پائیں گے کہ آپ اس کو کس کس کام کے لئے استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آج کال جو حالیت دنوں کے اندر بخار بہت زیادہ ہو رہا ہے کسی بھی قسم کا بخار ہو چاہے وہ ڈینگی بخار ہو ٹائفیڈ ہو ملیریا ہو یا اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے بھائی اس طرح کے ہوتے ہیں جن کو میدے کے در کوئی گڑھ بڑھ ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ سردرد کی شکایت کار رہے ہوتے ہیں ان تمام معاملات کو آپ اس ارک کے ساتھ اس پانی کے ساتھ آپ اس کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ میرے ایسے بھائی اور بہنیں جن کو میدے کے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی ایشو ہو چاہے وہ آلسر ہو آنتڑیوں کے اندر کوئی انفیکشن ہو یا کوئی سوزش وغیرہ آ چکی ہو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ کاریگر ثابت ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ جلدی انفیکشن ہو کسی قسم کا پیمپلز ہوں دانے ہوں حتیٰ کہ آپ کو فنگل انفیکشن ہو چکا ہو اور وہ سارے ایسی بینیں اور بھائی ہوتے ہیں جو کہ چہرے کی چھائیوں کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے بہت زیادہ کریموں کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو کہ سٹی رائٹ ہوتی ہیں ان کریموں کا فائدہ ہونے کی بجائے الٹا بعض اوقات نقصان بھی ہو جوتا ہے جو کہ بعد جو ہے بعد میں ہمارے لئے نقصان دے ثابت ہوتا ہے ناظرین چھوٹے بچوں کے اندر لاکڑا کاکڑے کی شکائت ہو یا پھر چکن پوکس کی شکائت ہو ان تمام معاملات کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے یا ایسے مریض جن کو شوگر کی وجہ سے پوری باڈی کے اوپر کسی نہ کسی حصے کے اوپر اگر کوئی زخم بن گیا ہے اس کو زخم کو ٹھیک کرنے کے حوالے سے انہوں نے بہت زیادہ انٹی بایوٹی کا سہارہ لیا ہو لیکن ان کا زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو تو ایسے بائی اور بہنیں بھی جو ہیں اس ارک کا اس پانی کا اس بوتل کا فائدہ لے سکتے ہیں ناظرین کینسر کے مریض بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں اور بھی بہت سارے ایسے مریض یعنی کہ اگر میں بیماریوں کو گننے لگ جاؤنا تو بہت لمبی چھوڑی ویڈیو بن جائے گی الگرز آپ کو پوری باڈی کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناکنوں تک کوئی بھی بیماری ہو اس کے لئے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس کا درست استعمال کیا ہوگا سب سے پہلے آپ اپنے دل کو مطمئن کر لیں کہ اس کا کسی بھی قسم کا کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے بعد میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اصل میں یہ کیا چیز ہے آپ گھر کے اندر بھی اس کو تیار کر سکتے ہیں یہ ساڑھے چار سو روپے کی بوتل ایک ہربل پروڈیکٹ ہے ایک اچھے دارے کی بنائی گئی ہے یہ ارکے ازاد کے نام سے عمر لیبارٹری کراچی کی یہ ایٹم ہے اس کا درست استعمال یہ ہوگا کہ ایسے افراد جو کہ بلووت سے بڑے ہیں یعنی کہ چودہ پندہ سال سے جن کی عمر زیادہ ہے وہ اس کو استعمال کریں گے صبح خالی پیٹ ایک سے دو چمچ اور اس سے چھوٹی عمر والے جتنے بھی بچے ہیں خاص طور پر آپ دو تین سال والے بچے کو بھی یہ پلا سکتے ہیں آدھی چمچ صبح خالی پیٹ دینی ہوگی اس کے بعد آپ تھوڑی سی مٹھاس وغیرہ چیز اس طرح کی کوئی دے سکتے ہیں اس کے بعد کھانے پینے کے لیے جو بھی استعمال کریں گے لیکن دو گھنٹے کے بعد ناشتہ کرنا ہوگا اس کے استعمال کے ساتھ اگر آپ کا پیٹ لوز ہو لوز موشن کی شکایت ہو تو آپ کسی بھی قسم کی کوئی بھی ایلوپیتھیک یا کوئی دیسی فارمولا ٹوٹکا نہیں لگائیں گے کیونکہ دو گھنٹے اس نے ورک کرنا ہے اس ورک کے ساتھ آپ کے باڈی کے اندر جو بھی ہو اس کے لیے آپ کو کسی بھی قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوگی اب آخر کے اندر میں آپ کو ایک چیز ایسی بتانے لگا ہوں جس کو آپ کا سن کر حران ہوگے ناظرین یہ صرف اور صرف نم کا پانی ہے آپ نم جو ہے اُبال کر اس کے پانی لے لیں یا پھر اس کے پتے خوشک کر کے اس کے خالی کیپسل بنا لیں ان تمام معاملات کا جملہ جن کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ آپ کس کس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تمام کے تمام معاملات کے لیے آپ نم کا پانی جو ہے کسی کچھے برطن کے اندر پکا کر رکھ لیں خالی پیٹ استعمال کرنا شروع کر دیں یا پھر آپ فریش نم لیں اس کے پتے لے کر اس کو کوٹ کر اس کا پانی لے کر وہ خالی پیٹ پینا شروع کر دیں نمبر ون دوسرے نمبر پر آپ اس کے خالی کیپسل جو ہے وہ بھی بارکار یعنی کہ نیم کے پتے لیں ان کو خوشک کر کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کی شوگر جو ہے وہ کسی بھی صورتحال کے اندر لیول پر نہیں آ رہی کنٹرول نہیں ہو رہی تو اس کے لیے بھی آپ نیم کے پتے لے کر ان کو آپ بری کر لیں صفو بنا لیں خالی کیپسل صبح دو کیپسل خالی پیٹ استعمال کرنے شروع کر دیں چاندی دنوں کے اندر جادوائی طور پر آپ کی شوگر جو ہے وہ لیول پر آنا شروع ہو جائے گی البتہ اگر آپ اس عرق کو حصل کرنا چاہیں تو عمر لیبارٹری کی ویب سائٹ جو ہے آپ اس کے اوپر بھی آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں میں آنے والے چاند دنوں کے اندر جو ہے عمر لیبارٹری کا نمبر بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا آپ ان کے ساتھ رابطہ کر کے یہ آن لائن بھی آپ اپنے گھر میں یہ عرق مگوا سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں دوستوں سے شیئر بھی کر دیا کریں اگر آپ کے ذہن کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی ایلوپیتھک میڈیسن کے حوالے سے کوئی سوال چال رہا ہو تو کمنٹ سیکشن کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں میری کوشش ہوگی کہ جلد از جلد اس کا مناسب آپ کو اس کا رپلائے دوں اگلی ویڈیو میں ملیں گے تب تک اپنی صحت کا خیارہ کیے گا اللہ حافظ